بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم پر توجہ دیں عزیز طلبہ آج ہم باپ دوم کا آغاز کر رہے ہیں اس چپٹر کے اندر ہم میکروس آفٹ اکسس کے بارے میں دیکھیں گے کہ میکروس آفٹ اکسس ہے کیا ہم نے لاسٹ چپٹر کے اندر ایک تعریف کی تھی دی بی ایم ایس سے کیا امراض ہے ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسنم سے کیا امراض ہے ہم نے بات کی تھی کہ ایک ایسا ساپوئر جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیس کو ڈیٹا بیس کر سکیں اس کے ذریعے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا بیس ڈیٹا کو سٹور کر سکیں ڈی بی ایس کا لاتا ہے ہم نے بات کی تھی کہ بہت سارے ڈی بی ایس ہے لیکن ہمارے سلی بس کے اندر ڈی بی ایس دیا گیا ہے وہ جو ڈی بی ایس ہے ڈی بی ایس آفٹ اکسس ہے میکروس آفٹ اکسس ہے دی بی ایس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا ساپوئر ہے ساٹھویر ہم پہلے جانتے ہیں کہ ساٹھویر کی دوگ سام ہیں اپلیکیشن ساٹھویر اور سسٹم ساٹھویر میکرو ساٹھ ایکسیس ڈیٹا بیس بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو میکرو ساٹھ ایکسیس کے گراتا ہے کہ ہمیں ڈیٹا بیس سے مطلق سوشلیات فراہم کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن ساٹھویر مجسر ہے جو میکرو ساٹھ کمپنی نے بنائے ہوئے تو یہاں پر جو ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو اس کا ڈیٹا بیس ہے وہ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتا ہے تو ریلیشنل ڈیٹا بیس چیزیں تھوڑی سی بھول گئے ہوں کافی دن ہو گئے ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے ایسا ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ ڈیٹا بیس ہم تیبلز کی شکل میں اور ان کے باہمی تعلق کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں تو تو میکرو ساٹھ اکسیس جو ہے ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے یعنی اس سے بنائے جانے والا جو ڈیٹا بیس ہوگا وہ کیا ہوگا ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوگا تو میکرو ساٹھ اکسیس اصل میں ہمیں ایک مکمل انٹریفیس فراہم کرتا ہے جس کا ذریعہ ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے حضاق اور آسانی سے ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں تو میکرو ساٹھ اکسیس اس کے علاوہ ہم نے کہا اسکل سرور ہے یا پھر ہمارے پاس اوراکل ہے یا پھر دوسری ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے سرور ڈی بی ایم ایس ہیں ہم ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے میکرو ساٹھ اکس کو کب استعمال کرنا ہے کہاں تک استعمال کرنا ہے تو اگر چھوٹے بمانے کے اوپر آپ کے پاس چھوٹے ڈیٹا بیس ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں ریکارڈ ہیں تو یہ کیا کر سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ریکارڈ کو محفوظ محفوظ کرنے اور اس تک رسائی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس ریکارڈ کی تعداد سے زیادہ ہو جائے یا پھر نیٹ ورک کی سکیورٹی وغیرہ دوسری ایشیوز وغیرہ ہوں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ اور ایکل یا ایس کوئل سرور کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ریکارڈ کو محفوظ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میکرو ساوٹ ایکس کے اندر کون کون سے خصوصیات ہیں اور اس کے کون کون سے وائد ہے سب سے پہلی بات جو ہے یہ ہمیں انٹیگریٹیڈ ڈیویلمنٹ انوارمنٹ یا انٹرک سپیس فراہم کرتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم آسانی اور تیزی سے ڈیٹا بیس اور اس میں پائے جانے والے تمام امجیکس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سہولت ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے بنے بنائے نمونے فراہم کرتا ہے ہم ان ڈیزائن کو استعمال کرتے ہمیں ایک نیا ڈیٹا بیس یا پھر اس نمونے میں تبدیلی کر کے ایک نیا ڈیٹا بیس تیار کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے پاس نمونے ہیں جو آپ کے پاس ڈیٹا بیس کے بنائے نمونے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی کام آسانی اور تیزی سے کر سکتے ہیں تو اگر ہم ڈیٹا بیس کو استعمال کریں گے ہے تو اس کے ذریعے ہم بہت ساری محارتوں کو آسانی سے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس وزر کی سہولت ہے وزر جو ہوتا ہے وہ مرلاوار طریقہ کار ہوتا ہے تو یہاں پھر ڈیٹا بیس کے جتنے بھی اجزاء ہے یا ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم نے تیار کرنا ہو تو میکرو سوکت ایک سیس میں وزر کی سہولت فراہم کرتا ہے ہم اس وزر کو یا مرلاوار طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کو یا پھر ڈیٹا بیس کے اجزاء کو آسانی سے اور بغیر بہت زیادہ محارت آسل کیا ہوئے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس محدود علم ہے ابھی وہ چیزیں بیستر طور پر نہیں بھی جانتے تو وہ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں آسانی سے ڈیٹا بیس دیزائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ بھی شہولت ہے کہ اس کے اندر ہم ویب پیج کے ساتھ اسے منسلی کرنا ہے پر پیج پریاد کرنا ہے یا ویب پیج منسلی کرنا ہے بیٹا تو ویب پیج جو بھی ہمارے پاس پیجز ہیں جو آپ کے ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلی ہوں گے ویب پیجز ہم اسی کے ذریعہ آسانی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اسے ان کے ساتھ منسلی کر سکتے ہیں اور اسے ڈیٹا بیس کو استعمال کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو جب بھی ہم کوئی ڈیٹا وغیرہ ہم جب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان پیجز کے ذریعہ ہم اسی طریقے سے ڈیٹا حاصل کر سکیں گے جس طریقے سے انٹرنیٹ ہے یہ پیجز کے ذریعہ رسائی ہا سکتے ہیں پھر ہم نے سیکیورٹی کی بات کی دی تو مایکروسافٹ ایکسیس بھی ہمیں سیکیورٹی کے بہت سارے فیچرز فرام کرتا ہے تو اس کے ذریعہ ہم کر سکتے ہیں اپنی فائلز کے اوپر پاسورٹ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی رسائی فرام کی جا سکتی ہے وہاں آدمی کیا کر سکتا ہے اپنے ضرورت کے مطابق وہاں پر کام کر سکتا ہے اور اگر مطلقہ آدمی کو مغار مطلقہ کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے قوانین کا اطلاق کر سکتے ہیں تو ان قانون کا قوانین کا اطلاق کر کے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے ڈیٹا کو صحیح اور درست رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی بھی ڈیٹا داخل کرنا تو اس وقت ڈیٹا داخل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جب ہم ڈیٹا کو ختم کر رہے ہیں اس وقت آپ کا کچھ ضروری ڈیٹا ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈیٹا داخل کرتے ہوگا یہاں پہ ڈیٹا کو ہم قتم کرتے ہوگا ہم بہت سارے قوانین ہوگا آپ لاغو کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ڈیٹا جو بھی ڈیٹا بیس کے اندر داخل ہوگا وہ اس چیز قطع کیا جا سکتا ہے کہ وہ ضرورت ہو اس کے بعد ہمارے پاس یقصانیت تو یہاں پہ آپ کے پاس یقصانیت سے کیا مراد ہے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی یقصانیت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیٹا کی یقصانیت سے اصل میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے اس سارے ڈیٹا کے اوپر ایک جیسے قوانین لاغو ہونے چاہیے تو یہ جو عمل ہے جس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ ایک جیسا ڈیٹا ہر جگہ پہ ہو ایک جگہ پہ تبدیلی کریں تو ایک جگہ پہ تبدیلی ہو جائے تو یہ جو ہے آپ ہر جگہ پہ ایک جیسا ڈیٹا ہو تو پھر کیا ہوگا ڈیٹا کی یقصانیت ہوگی اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس محول کی مختلف لوگوں کو ان کے لحاظ سے سیکیورٹی کے لحاظ سے ہم مختلف انٹرپیس فرام کرتے ہیں تاکہ ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اپنے ڈیٹا بیس کے اوپر کام سرہ انجاب دے سکے تو اسے ہمارے یہ جو ہے میکروساوٹ اس ہے ہمیں کیا کرتا ہے مختلف محول فرام کرنے میں مدد دیتا ہے تو اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو جب بھی ڈیزائن کرتے ہیں اس کے اندر ہم مختلف قسم کا محول ڈیزائن کر سکتے ہیں تو جس کے اندر ہر آدمی کو اپنے ضرورت کا مطابق ایک انٹرپیس دی جاتی ہے جس کے ذریعے اپنے مطلقہ کام کو سرہ انجام دے سکتا ہے اس کے بعد ہے ڈیٹا کی واحدانیت ڈیٹا کی واحدانیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس کے اندر ہم ڈیٹا کو محفوظ کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو چیزیں ہیں اگر آپ کوئی بھی ڈیٹے کے اوپر کوئی عمل کرتے ہیں تو یہاں تو اس عمل کو مکمل طور پر ہونا چاہیے یہاں نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ہوگے کچھ نہیں ہوگے مثلا آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ کامپنی کا سٹارس میں خریدی ہوئی چیز آپ نے کام کرنی ہے اس کے بعد کامپنی کے اکاؤنٹ میں آپ نے پیسوں کا اضافہ کرنا ہے سیلمنٹ کمیشن میں اضافہ کرنا ہے تو اگر ہم نے اگر کوئی ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر اگر کچھ عوامل ہو گئے لیکن کچھ نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا آپ کا ڈیٹا پہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے یہاں تو کوئی ٹرانزیکشن ہو مکمل طور پر یہاں پھر مکمل طور پر نہ ہو اگر آپ کی مکمل ٹرانزیکشن نہ ہو تو پھر کیا کرے گا آپ کے پاس اس کو رول بیک کر دیا جاتا ہے وہ تبدیلیاں محفوظ نہیں کی جاتی اس کے بعد ہے جی فارم بگرا کی تیاری یا رپورٹ بگرا یا دیگر اجزاء کی تیاری تو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آسانی سے کر سکتے ہیں تو فارم ہمیں ڈیٹا داخل کرنے میں ہمیں آسانی پرام کرتے ہیں تو جس سے ہمارے پاس آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم آسانی سے ڈیٹا داخل کر سکتے ہیں رپورٹ کی تیاری ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ زائد ڈیٹا کے اندراج کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ کی ڈیٹا ہمارے پاس بار بار داخل کرنا ہے تو اس کو روکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آفیس اسسٹنٹ کی سہولت ہے جس کے ذریعے ہم کبھی بھی ہیلپ ہوگارہ لے سکتے ہیں یہ تھے میکروسافٹ ایکسس کی خصوصیات بھی آپ نے تیار کرنی ہے تو اس کے بعد اگلا ہے کہ آپ نے میکروسافٹ ایکسس پروگرام کو کس طریقے سے چلانا ہے تو یہ چیزیں آپ کو پہلے آتی ہیں کہ میکروسافٹ ایکسس پروگرام کو کس طریقے سے چلائے جا سکتا ہے ہم پہلے ہی پروگرام کو چلانے کا طریقہ کار کے بارے میں جانتے ہیں تو یہاں پہ کس طریقہ کار کے ذریعے چلائے جا سکتا ہے کسی بھی ساوٹو کو یہاں پہ ہم اس تفصیل کے ساتھ نہیں ذکر کریں گے جس طریقے سے ہم نے پسٹی ارمی چیزوں کو بارے میں ذکر کیا تھا اب ہم صرف مختصر مختصر ذکر کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں ساکتا ہے ساکتا ہے موسیقی